موسیقی 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 کتنی حج ان کی تھی کہاں پر پیدا ہوئے کہاں پر شہادت ہوئی اترہ عرصہ امامت کر رہا جب پیدا ہوئے تو حاکم کا زمانہ کون سا حاکم تھا اس کو اکراشہ کون سا تھا اور یہ انکومیشن اپنی جگہ اہم ہوتی ہے ذہر ہے کہ اس کی امپورٹنس کو جنائی نہیں کیا جا سکتا مالذہ رہے کہ اماملہ کے ہاں پر رکھتے ہیں یہ ٹھٹے نہیں ہیں اس سے آگے جانا چاہئے اور مختلف وہ آپ کیا اور حالات ان کو انیلائز کر کے اپنے لئے کیا لیسن اس میں سم نکال سکتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوئی ہے مگر پیرا تفسوس ہی ہوتا ہے یہاں کا تو مجھے برحال نہیں بتا لیکن آکستان کے اندر یا کراچی کے اندر یا دیگر علاوہوں کے اندر جہاں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مومنین کو بنیادی شناتی گارڈ والی جو انفرمیشن ہے وہ جن کو حاصل نہیں ہوتی اور مجھے یاد ہے کہ ایسی طرح کی بات کسی نے کوڑ کی تھی کہ کنجاب میں ایک شیعہ پروفیسر نے میٹرک کا پیبر سیٹ کیا تھا اور اس میں یہ زمانہ تھا کہ جب شیعہ دنیاد الگ ہوا کرتی تھی اب تو واپس ایک ہی سسلہ ہو گیا اگر ایک زمانہ دے بھی شیعہ دنیاد الگ ہوا کرتی تھی اور اس کا پیبر بھی الگ بنا گیا تھا تو اس میں انہوں نے سوال یہ کیا شیعہ طریقوں کے لیے کہ بارہ اماموں کے نام لکھئے بارہ اماموں کے نام لکھنا یعنی یہ تو ایک ایسیît کشہ میں کہ اگر کوئی آل محمد کا ماننے والا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے تو تو وہ سناشری کی صاحب ہے بارہ امام کا ماننے والا اگر بارہ اماموں کے نام سے ہی وا fait نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کسی اندر virgin s something سناشری Version بتا ہے تو تو وہ بتا رہے ہیں سات کرنے والے ہیں ان سے یہ روایت ہو کے ہوتے میرے بس مہنچی جب وہ پیکرس جانسر سکرس ہو گئے وہ جب آئے ہیں تو اس کے اندر ان نے دیکھنا شروع کیا ظاہر ہے کہ جو وہ کٹسہ دن کا ہے وہ سارشدیا بچے ہیں اور ان کے اندر آپ کو ناموں میں بارہ مہموں میں حضرت ہے باس کا نام کی ملا حضرت ہے یہ اپر کا بھی ملا حضرت ہے جسرکاں کی ملا جنابی باسم کا بھی ملا مجھے کی بات یہ کھر بھی بارہ پورے لی ہو رہے ہیں ریٹوک کی بات یہ ہے کہ بارہ کھر بھی پورے لی ہو رہے تھے بہت سے بچوں کے اندر بارہ نام پورے میں ہوا رہے تھے یہ جو بنیادی انفرمیشن ہے یہ وہ انفرمیشن ہے کہ یہ تو مہوں کی گوز سے اوالا تک منتقل ہو جانی چاہیے اس کو ریٹوڑ کریں اور پھر آگے بڑھ کر جو ایڈرز ہوتے ہیں گھر کے اندر ان کے ذریبے سے یہ بنیادی چیزیں بچوں تک منتقل ہو جانی چاہیے ہیں اگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس حمانے میں کوتا ہی کی جاتی ہیں اور اس حوالے سے پوری محنت شائر نہیں کی جاتی میں اگر کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا مفتح ہے یہ میں تو فاصلہ میں ہوں لیکن وہاں پنجاب وغیر ہمیں یا گاؤں وغیر ہمیں اس قسم کا مسئلہ آتا ہے بعض انداروں میں تو بعض علماء یہاں تک کہہ رہے ہیں اٹھتے ہیں کہ کیک ہے یعنی آپ سارا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ انمان بلک نہیں ہوتا ہے حضرت عباس کی اہمین سے کون انکار کر سکتا ہے کون انکار کر سکتا ہے حضرت عباس کی اہمین سے حضرت عباس کی اہمین سے کون انکار کر سکتا ہے بہرحال جو بھارہ آپ پر بڑھ دکھارے آدم نے امام دی ہیں وہ تو بھارہ ہی رہیں گے اس کے اندر کو آپ ادروں سے کوئی ایڈیشن یا سبٹیکشن نہیں کر سکتے ہیں تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب گاؤں جہاد کے اندر جاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھارہ امام کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تکی نبی کو نکال دوا لیکن حضرت عباس کو تو بہرحال شاملی کرنا پڑے گا یہ توہین والا انداز بھی کبھی کبھی نظرک اللہ نے تعلیم مگر افتیار کرنے والے افتیار کر جاتے ہیں ظاہری کوئی چہارت ہے اس کے علاوہ تو اس پر کوئی نام نہیں دیا جا سکتا افسوس اس بات کب بھی ہوتا ہے کہ جو مناسب تاریخ جو ہوتی ہیں پھر کون حوالوں سے گفتگو بھی شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ہمارے جوان کو عادی نہیں ہوتے ایک کو کتاب پڑھنے کا دو جانی سے ہمارے یہاں بہت کم مضالہ کرنے کا کتاب پڑھنے کا دو جان عام طور پر نہیں پڑھا جاتا میجوری پاپولیشن وہ جاہل ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتے انتوں پر پٹنشل ہی نہیں انتوں پر ایمانہ کے سطح ہی نہیں قابلیت ہی نہیں تو وہ پڑھ سکتے اور جنگے پاس کتاب پڑھنے کی صلاحیت ہے ان کے پاس صحف نہیں ہے اور اگر صحف ہے تو وقت نہیں ہے اور در باپ ہیں تو صحب کیا تو میں سے ایک چیز کہیں نہ کہیں لے کر جاتی ہے جس کی وجہ سے ان معلومات میں وہاں طور پر زیرو ہی رہتا ہے ورنہ اس میں کوئی شکل نہیں کہ چاہے آپ اردی تو خیر اصل مزدر ہوگی ہے بارسی وہ ہمارے کام کی بات نہیں ہے پورتو انگریز نہیں ان دو زبانوں کے آپ تلاش کریں تو لٹریٹرچر بہت ہے ایسا نہیں کہ لٹریٹرچر اوہلوت نہیں ہے آپ کربالہ کے حوالے سے تفصیلات پڑھنا چاہیں اس کا پہلے تفصیلات میں بات نہیں ہے کانے کے اندر لٹریٹرچر اوہلوت ہے اگریز یہ دو زبان کے اندر لٹریٹرچر اوہلوت ہے آج سے نہیں بہت پہلے سے لٹریٹرچر اوہلوت ہے ایسی طریقہ سے مہسمیں کی سیرت کوشتے کرنے چاہیں سبھانے پڑھنا چاہیں لٹریٹرچر اوہلوت ہے رائنگ میں کس توریت میں کس تورس میں کس توریت میں لٹریٹرچر کی قام میں انٹرنیٹ کی پر آیا جائیں گے آپ کو کئی لیکچرز اس حوالے سے مل جائیں گے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ چیزیں یا ڈسورسز اویلیبل نہیں وہ اویلیبل ہیں صحیح معنوں مذرہ یہ ہے کہ شاید اتنا زوق نہیں ہے شاید اتنا شوق نہیں اور وہ شوق پیدا ہونا چاہیے مثلا آنٹھن ایمان کی زندگی ہی سے اگر ہم شروع کریں اور فقط اتنا اینالیز کرنے کی خوشش کریں کہ ہمارے معصومین کی جو ظاہریت اس دنیا کے ادھر ایش کی وہ کیا کیا ہے کیونکہ آپ کو ایمان کے ساتھ کہتا ہوں یہاں کپھر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم لیکن آپ رینڈلی اگر چیک کریں تو شاید بہت سے جوان آپ کو ایسے ملیں کہ بارہ ایمان کے نام تو شاید پھر بھی بتا دیں مگر بارہ ایمانوں کی ایج وہ کریک بتانے میں شاید عمیاب نہیں ہوگا بہت سے ہوں لوگ ہیں کہ ترے سٹھ سال سسٹی تھی یہاں تک مبال ہو مولا پر گرڑ رہے ہیں کہ مولا کی ایج کی ہے حالت اس کو یاد رہنےはいو جو ٹائمم کر کی ایج ہے اور ہوئی نفس سے ٹائمم کر کی ایج ہے اس میں کوئی فرق بھی نہیں ایسQue سال ٹائمم کر کی زندگت گئی ہے اور ایسٹھ سال ٹائمم کر کی زندگی ہے اور اس کے بعد جناب سیدہ کی زندگی کی جوشیہولماỹ اس کے قائد وہ اٹھارہ سال اہل سنت آپ 좋دہ bulماعت اٹھارہ سال کے قائد مکر میں جناب سیدہ کے باہر Shipская seamlessly وصالے Rey عالم prices getting وہ کی یا ج structure اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سنتانیس سار سنتانیس سار جس سال میں پاکستان اور انگوزران دونوں اندازل ہوئے تھے سنتانیس سار اور اس کے بعد تین یا چار اماموں کی زندگی مدد یار کرتا تو بہت ہی آسان ہے جیسے ایک ہی پیر ہمارے سامنے مسلسل آتا ہے امام مظلوم سنتانیس سار چوتھے امام سنتانیس سار پانچوے امام 57 سار یہ تینوں امام ہوئے ہیں کہ جنگی زندگی کسی طرح سے ایک ہی فیدر ہمارے سامنے آتا ہے 57 سار تو 57 سار تو 57 سار اس کے بعد چھٹے امام ایک زمانے کے امام کو اگر آپ مائنس کر رہے ہیں تو باقی تیرہ معصومین نے سب سے زیادہ زندگی سب سے زیادہ سن ہمارے چھٹے امام کا ایسٹھ سار پیغمبر اکرام اپ مارک امام 63 سار چھٹے امام 63 سار ان کے بعد پھر ہمارے سانتھے اور آٹھے امام ان لوگوں کی ایس پسٹھ سار آج کے لئے تک یہ ہمارے بات بڑھو کر رہا ہوں اور یہ تو باہر کہ پھٹو کے دوران بات آگے بچوں کے لئے ہمارے جوانوں کے بھی تو میں نے گزارش کر دی کہ آٹھے امام کی شہادت کی مجلس ہے تو اگر یہاں تک کم سے کم یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید اس کو بھی میں ایک اچھیومنٹ سمجھوں گا کہ ہمارے جوان ہمارے بچے ہیں اور مشکل نہیں ہیں پیغم بھٹریسٹ، مولا بھٹریسٹ، جنانج سیدہ اٹھار امام حسن سیدہالیس، امام حسین ستہابان امام چہارون سیدہ سجاد ستہابان امام منجن، امام پاکر ستہابان اور چھٹے امام پیسٹھ سار اور اس کے بعد سال کے امام بچپن سار آٹھے امام بچپن سار اور چھٹے امام کی زندگی اس سیدہ پر سے مقصر ہے کہ تمام ایمائی معصومین ہیں بلکہ چاپڑا معصومین ہیں کہ ایک زمانے کے امام کو آپ حینس کرتے ہیں وہ تو حیات ہیں اور پروٹگاروں کا سایہ سلامت رکھیں ان کے علامہ باقی تمام تیرہ معصومین ہیں جس امام کے زندگی سب سے تولانی ہے وہ ہمارے چھٹے امام کام کرنے کا موقع بھی انہیں وہ سب سے جلدہ بھی اور سن بھی ایج بھی ہمارے چھٹے امام کی سب سے زیادہ سٹھ 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 ان کے بعد پر ساتھ میں امام اور آٹھ میں امام دونوں کشمت سال نوے امام سے یہ امبر کے طور پر انہیں مہجوان دوز اچھے کریں کہ ایج بززلگ آگے بڑھتا ہے لیکن بہرہ یہ کام کرنے والا ہے میں پھر کہتا ہوں کہ اصل کام تو یہ ماں کا ہے کہ وہ خود ان معلومات کو اسبر کریں اور اپنی گودھوں میں جب ان کی اولاد ان کی گودھ میں ہوتی نہیں اسی موقع پر یہ ساری معلومات ان تک منتقل کر دی جائیں اب آٹھ میں امام کی زندگی اگر بادشاہوں کے عطے پاسے لے گا جائے تو بنو ابباس کا زمان ہے اور ہمیں امام زہن رہنا چاہیے بادشاہوں کے حوالے سے دو بڑی ڈائنسٹیز یا دو بڑے سلزلے بادشاہوں کے ہیں جن کے مزالی کا سامنا ہمارے خیمہ کو کرنا پڑا ایک بنو حمیہ اور دوسرے بنو ابباس وہ جو پہلے دو علماء ہیں ان کا تعلق جاہری طور پر بنو حمیہ سے نہیں لے ان کا تعلق ظاہری طور پر بنو حمیہ سے نہ بھی ہوئی تو یہ راستہ انہوں نے ہی اسمود کیا اور پیف کیا اور ہموال کیا ان سارے مزانوں کی گئی وہ خود بھی جو ان کا کریکٹر تھا وہ آپ جانتے ہیں ضبرت نہیں کہ اس کی تفصیلات بیانتی ہیں لیکن دنیا دی طور پر آغاز وہاں سے ہوا بنو حمیہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے تیسرے خلیفہ وہ بنو حمیہ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن ملوکیت بنا جانتے ہیں اہل سنت کہ اس بات کہیں کہ کنگڈم والے اسٹائی بادشاہات والے اسٹائی وہ کہتے ہیں کہ یہ مہاں سے شکل نہیں ہوا اس کا آغاز ہوا ہے انگیر شام کے زمانے سے پھر جوجہ خلیفہ جو مولد کی ظاہری خلیفہ اور چھ مہینے کا وہ پیریٹ جو ہمارے دوسرے ایمان ایمان حسن مصطفہ علیہ السلام کا کہاں رحمہ صلی اللہ محمد محمد وہ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ خلافت خلافت راشدہ مکمل ہو گئی اب اس راشدہ کے اندر رشید ہمارے حساب سے تو صرف ایک ہی ہے اور دوسرے چھ مہینے والی مقتصر جو مدد ہمارے اکمام حسن نہیں ہے مگر پہلا جو برادران کا جو اضلیہ ہے اس کے مطابق یہ خلافت راشدہ ہے اور اس خلافت راشدہ کے بعد ان کے حساب سے ملوکیت شروع ہو گئی اور اس کی جو ابڈلہ ہے وہ اس کو کاؤنٹ رکھ رہے ہیں امیرے معامیت سے خلافت ملوکیت جو مولانا محمد کی کتاب اس کے اندر انہوں نے اسی بات کو جب اینالائز کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کی روٹس کو ٹریس کیا ہے کہ جھڑ تو اگر آپ علاج کرنا چاہیں تو وہ تیسری خلافت مگر تیسری خلافت میں ان روٹس کو ٹریس کرنے کے باوجود وہ انہیں بادشاہ کے طور پر پیش نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم بنیاد تو وہی پرناتی ہوئے لیکن طرح بادشاہات وہاں سے شروع نہیں ہیں پھر وہ فرماتے ہیں کہ آنکھی کے امیر النومدین میں اینے مولانا باپس اُس سلسلے ان ایررز کو ریکٹیفائی کرنے کی ریمیڈی کی بہت کوشش کی وگر ظاہرے کہ اس وقت مولانا اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس کو ڈیورس کرنا پھر ممکن نہیں تھا یہ ان کا مظریہ ہے یہ ان کا مظریہ ہے کہ وہ تیسری خلافت پر ٹریس کرتے ہیں ورنہ ہمارے سے اگر آپ پوچھیں کہ اگر 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 امامی آسے وہ تو کہتے ہیں کہ جہاں پہلے دن معلائیت کے اعلان کے بعد ڈیوییشن شروع ہو گیا تو وہی سے وہ دنیا رکھ رکھ دی ہوئی خودرہ حسین او کے سقیبہ کہ حسین کا جو قتل ہوا ہے وہ کربلا میں کہاں ہوا ہے کربلا میں تو اسے ایجنٹیوٹ کیا گیا ہے بنیانی طور پر تو حسین کو قتل اسی دن رکھ دیا گیا تھا جب سقیبہ میں علی کا حق بست کرنے کے لیے کانفرنس منا کرتی ہوئی تو وہ اپنی نظر ایک نظر کے اپنے دوسرا نظر گیا پھر وہ اپنا جو اس بات کے قائل کانٹی کے انگیر شام یا معلیہ کے زمانے سے یہ بادشار شروع ہو گی پھر وہ سلسلہ کنٹینیوز رہا اور وہ کب تک رہا ایک سو تیسیلی یعنی یہ سلسلہ پیغمبر اکرم کی پفاد پفاد کیا رہ گیا اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ تیوییشن کے ساتھ شروع ہوا ہے اس میں دنیا میں تھوڑا سا ایک چنک ہے جو راہ راست پر لوگ آئے گوچھر سکتے ہیں اور وہ بھی سلسلوں سے بھرپور مگر یہ وہاں پورا سلسلہ بنو مہیا کے انڈ تک بھوکا پر ایک سو تکتے سے تھی ون، تھرڑی، ٹو، ٹھلی اور اس کے بعد ایک دوسری ڈائنیسٹی ایک دوسرا سلسلہ بادشاہوں کا کو ہمارے سامنے آتا ہے اور ان کا نام ہے بنو عباس یہ بنو عباس والے جو ہیں انہوں نے بھی بنو مہیا کا ریکارڈ ٹوڑنے کی پوری پوری کوشش کی کونزہ ریکارڈ؟ مزا نہیں کرتے ظلم کرنے کا جب تو ان کا میرے ریسٹوں کیا تھا؟ ان کا میرے ریسٹوں کا ممشور تھا کہ اب رضا لے آلِ محمد کہ ہم تو آلِ محمد کی رضا چاہتے ہیں ہم تو آلِ محمد کی دھلائی چاہتے ہیں ہم تو آلِ محمد کی کاربون کے بار پر کام کریں گے اور اس موقع پر انہیں پوری کوشش کی کہ چھٹے امام کو بھی کسی طرح سے ٹریک کریں اور اپنے جال میں لے ہیں چھٹے امام سمجھ رہے دے کہ ان کا مقصد کیا ہے ان کا مطمئن نصر کیا ہے لہذا چھٹے امام نے ان سارے ایکٹیویٹیز کے اندر کوئی پریکٹیکل پارٹسیپیشن نہیں کیا اور اس زمانے میں چھٹے امام نے بھر کوئر طریقے سے ان علمی کاموں کو انجام دیا کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہمارا مقتب ہمارا مسلق ہمارا طرح تھا پہتے جاپری کیلاتا ہے اس کی وجہ ہی کہ چھٹے امام نے اس زمانے کے اندر یہ بڑا بائیس ڈیسیجن لیا کہ یہ موقع ہے کہ تمام غلو میں آل محمد کو پریزرو کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی دیں لہذا بھرپور ایکیڈیویٹ کام چھٹے امام نے اس سکون کے زمانے میں جو نسبتاً سکون کا زمانہ تھا اس کے اندر انجام دیا یہ بھی تیرے باجوان کو سیادت پانچمے امام میں چوتھے امام کربلا سے بافشی پر چوتھے امام نے مدرسے کی بنیاد رکھ لی تھی پانچمے امام نے اس کو آگے بڑھایا اور وہ اُبھر کر نکھر کر سامنے آیا اور چھٹے امام نے اس کو ایک طرح سے فل فلیچ یونیورسٹی بنا دیا پھر ہزار ہاں ہزار کی تعداد میں لوگ آئے اور انہیں علوم آل محمد کو حاصل کیا وہ آنے والے سارے کے سارے ایسا نہیں تھا کہ آل محمد کے مملسین میں سے لیکن برحال آتے تھے شاگڑ بنتے تھے بیٹھتے تھے سیکھتے تھے اور آئی امام اپنے علوم کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے بڑی آنڈی ترقیت اس زمانے کے اندر ہوئی بڑے بڑے شاگڑ امام کے اسی زمانے میں چھٹے جاتے اب اس کے بعد اگر دیکھیں تو 148 صدری 132 صدری کے اندر وہ شفت آ چکا کہ جہاں بند امیہ والے چاہ چکے ہیں اور ان کا واقعان جو مدالب انہوں نے کیے تھے اس کے نتائج انہیں سامنا بھی کرنا پڑا بنم مہیا اور بنم عباس کے جو آفت میں ٹکرا ہو گئے اس کے نتیجے میں کشت و خون کم نہیں ہوئے کٹ و غرطی کم نہیں ہوئے لوگ بری طرح سے مارے گئے ہیں اور ان کو زیوہ کیا کیا ہے اور پتل کیا کیا ہے اور اس کے بعد پر جب بنم عباس والے آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہو گئے ہیں اب 148 صدری میں ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہے اور اسی 148 صدری میں ہمارے آنٹوے امام کی بلادت ہے شعبال کے مہینے ہمارے چھٹے امام کی شہادت میں 148 صدری من 48 اور اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پتلہ 20 دن کے بعد ہمارے آنٹوے امام کی بلادت میں اسی من 48 یہاں تک ایک چھٹے امام کو جملہ ہے ساتھے امام کو مخاطب کر کے کہ آلے میں آلے محمد تمہاری نسل میں ہوگا کاش میں اسے دیکھ پاتا کیونکہ 15 دن کے ایک فاصلے سے چھٹے امام کی شہادت ہو گئی لہذا چھٹے امام اس ظاہری دنیا میں آنٹوے امام کو نہیں دیکھ پاتا کیونکہ جمعہ یہ ہے کہ آلے میں آلے محمد تمہاری نسل سے ہوگا کاش میں اسے دیکھ پاتا اور اگر آنٹوے امام جس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ ابن مباسی کا زمانہ چلتا ہے ساتھے امام ان تمام مصالب کو فیش کرتا کہ ہم سنتے ہیں کہ چھٹے امام کو relatively comparatively ایک better atmosphere اور environment اور ماحول بلا کہ جس کے اندر وہ کام کر پائے مگر ساتھے امام کو اندر براس ہو گیا ساتھے امام کے زمانے میں وہ طبیر محمد کا مشہور شیر ہے کہ مولا کے انتہائی حسینی گزر گئی زندہ میں جوانی اور بیری گزر گئی حالے کہ ایسا نہیں ہے کہ ساتھے امام کا کوئی کامی نہیں کیا اور اسے زندہ نہیں گئے کام کو بہت سے رکھی علی بن یفتین کے ذریعے سے صفحان جمال کے ذریعے سے علموں کے حالے سے پڑا کام ہوا مگر نمائیہ کام جیسا چھٹے امام کے زمانے میں ہوا ویسا ساتھے امام کے زمانے میں نہیں کچھ سکتا اب بگم عباس والے آنٹوے امام کا زمانہ اس اندبار سے منفرد ہے کہ آنٹوے امام کے علوم کے ظاہر اور نشر ہونے کے انکانات فراہم ہوتے چلے گئے لہذا چھٹے امام کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ عالمِ آلِ محمد عالم تو ہر امام اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم سب سے بڑا فقیر سب سے بڑا صاحب علم زمانے کا امام ہوتا ہے لیکن آنٹوے امام کے علم کے نشر ہونے کے امکانات ایک مردبہ پھر اس طرح فراہم ہو گئے کہ وہ علوم سب سے سامنے ظاہر ہوئے اور اس کی مجھوہات ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ہوئی آرون رشید کے بعد جو سیناریو ہے وہ ایک دم چیج ہوتا چلا گیا بلکہ اس کے بعد کیا اس کے زمانے ہی میں یہ معاملات اس رخ پر چل پڑے آرون رشید اقتدار کے معاملے میں کسی کو مرتش کر ایسا نہیں کر اسی کا وہ مشہور جملہ ہے الملک و عقیمون کہ ملک اقتدار وہ باند ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی یہ جملہ اس نے کس کے سامنے کہا تھا اپنے بیٹے مامون رشید کے سامنے مامون رشید خود مند آتا ہے مامون رشید خود مند آتا ہے مامون رشید خود مند آتا ہے مامون رشید وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں آل محمد کی اقیدت کچھ پیدا ہوئی اقیدت پیدا ہوئی تقل کیوں کروایا اس کا ریزن سنیں اقیدت پیدا ہوئی میرے باپ نے اقید صاحب lanes اس بات کا اظہار کیا صاحب کا امام کا تذکرہ ہو کہا کہ حق تو نہیں کہا جو بھی کہا حق تو نہیں کہا تو مامون سوال کرتا ہے اگر حق ہم نہیں کہا تو یہ کیوں نہیں دیتے حق ہم نہیں کہا تو یہ کیوں نہیں دیتے اب یہ بات کریں تو یہ کیوں نہیں نہیں دیتے کتنا آسان ہے آپ یہ خواہشاتیں فائشات ہے نظر کو اس طرح سے کنٹرول کرنا کہ علمی اور عقلی فیصلے کو انسان قبول کر لے اگر آپ کے ذہن میں وہ جو پہلی تقریر ہماری تھی جاننا اور ہے ماننا اور ہے ان دو چیزوں میں زنگین آسمان کا فرق ہے ورنہ اگر آپ مولا کے مقابلے پر دیکھیں تو قدم قدم پر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا ہے جب یہ نہ ہوتے تو تم ہلاک ہو جاتے تو ان کی ہوتے میں تمہیں حق کیا ہے کہ تم وہاں پر بیٹھو تاکہ یعنی موٹی ہے اس کو نہ شیئے تاکہ پر یہ نہ ہو جاتا تو محلات ہو جاتا تو قبض اپنی جگہ پر ہے تاکہ یہ اعتراف ہے حقیقت اپنی جگہ پر تو یہ ارگی تک کہتے ہیں بھی وَلْفَوْمَا شَهِدَتْ دِلْعَدَا کہ وضیلت تو وہی ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے جس کا دشمن بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے تو حارون رشید اس نے کہا کہ حق تو ہی نہیں کر معمود کہتا ہے اگر حق انہی کر تو دے کیوں نہیں دیتے تاکہ یہ تو پھر بھی غیر تُو صلاح بیٹا ہے اگر تُو نے بھی اس میں نزا کیا اور جگڑنے پر آیا تو میں تیرا سر بھی خلم کرتوں گا اس لئے کہ ملک و اقیم ملک اقتلال پادشار اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی یہ بانت ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی یعنی انسان اتنا خودگرز ہو جاتا ہے اگر خوف خدا نہ ہو اگر دین نہ ہو صرف اور صرف دنیا داری ہو ماں کی وہ خواہشات ہی پلٹ ٹارگٹ ہو تو آپ مجھے انسان سے بتائیے کہ وہ کیا بلد کہہ وہ ہٹے گا اس وقت جب خوف خدا ہو کہ مجھے حساب دینا ہے کتاب دینا ہے پرورٹ بگار آدم کے سامنے پیش ہونا ہے کہ کیا ملک کر جاؤں گا اگر جہاں انسان کی نظریں اس دنیا پر پھیل جائیں اور اس سے آگے نہ دیکھ پائیں تو پھر اس کے بعد دنیا داری کے ماتے ہیں تو یہ ہی چھو لے آنے چاہیں وہ کہتا ہے ملوکی ہون ماں گن کہتا ہے کہ پھر دل میں حقیقت تو پیدا ہوگی کہ ہاں آلِ محمد ہیں تو واقعان سائیوانِ فسیلن اگر میرے بعد میں یہ حقیقت بھی ساتھ میں سمجھا دیئے تو آپ بار فرمائیے کہ یہ حارون رشید کہ یہ تو ہمیشہ سچی رہا یہ تو ہمیشہ خوش رہا یہ اچھی حقیقت ہے کہ یہ لوگ خوش کبھی نہیں رہ پاتے ہیں یعنی مثلا نساء کے طور پر اپنے آپ کے ساتھ میں کہوں امیر شام پچاس سال تک تک پر بیٹھا رہا پچاس سال محمولی نہیں ہی انہیں ساتھی کا قصہ ہو گیا خوش رہا کوئی خوش نہیں رہا یعنی کتنے مدانے دھا گئے اس نے آلِ محمد کو اسیل بھی کر لیا امام حسین کو شہید بھی کر لیا ان کے پاس کہاں سے سکون آئے گا ان کے پاس کہاں سے اتبینان آئے گا ان کے پاس اتبینان نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کوئی سکون نہیں ہوتا ہے ظاہری تو ذک و احتشام تمتراد و ظاہری جاہو چلال وہ اپنے جگہ کر لیکن ان کے دلوں کے اندر کہیں پر بھی اتبینان نہیں ہوتا ہے استراب ہی استراب ہوتا ہے ان کو کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا بلدے واردہ عدد انہیں سکون سے محروم نکتا ہے حروم نشید کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ ہنٹ میں جوان کے زمانے کے حالاتنا کی صدمت مرض کر رہا ہوں او زمانے کے پولٹیکل جو معاملات چل بہتے ہیں کہ او زمانے کے اندر حروم رشید ہسا ہوگا ہے ایک بیٹا امین دوسرا بیٹا مامون امین کا ایاش اوغاش آوارہ چاہل کم اقل کم فہم نا سمجھ مامون ظاہری لیتے بار سے ہوشیہ انٹیلیجن سمارٹ سائے بیگلن کی ہے سب کچھ ہے مامون کو ہونا چاہے نہیں بنا سکتا نہیں بنا سکتا اور کوئی مملکت کو تو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں عرب علاقے تاکہ یہ امین احوال لے عجم کے علاقے ایران وغیرہ یہ سارے کے سارے مامون کے حوال لے کس نسبت سے؟ کوئی کریٹیریا کوئی زیانڈر کوئی آرڈسکٹ کوئی آرڈسکٹ نہیں کیونکہ یہ عربی ماں سے ہے لہذا عرب علاقے اس کے حوال لے یہ کیونکہ عجمی ماں سے لہذا ایران وغیرہ کے علاقے ایران وغیرہ کے علاقے یہ سارے کے سارے اس کے حوال لے یہ کیا ہے باب کا مال ہے اس لہذا سے اس کو تقسیم کیا جانا ہے یہ واقعا ہے یہ عجیب ہے کوئی ماں آرڈسکٹ نہیں تاکہ پاس یہ پیارڈسکٹ ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا جانا ہے پر آتے پہ تقسیم ہو گیا تو حامون رشت کا خود کا کیا ہے مامون اپنے لابوں میں خوش ہے امین اپنے لابوں کا خوش ہے نہ باب کو یہ کس نگلیتے کیا ہے نہ یہ پوچھنے کے دعیاد یعنی جیتے جی دونوں سے کوئی ایک بھی اپنے باب کو پوچھنے کے لئے دعیاد نہیں ہے اور واقعا ہم اس دنیا میں بادشاہ کے اہی حال ہونا چاہیے اللہ مجھے بات ہی ہی اپنے کتاب کے در لیتے ہیں دونوں پیٹے نالائے لڑ کے رہے جگڑ کے رہے باب کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے یہ دنیا لانے کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ہی علاقے کے دو بادشاہ بن گئے تو کس طرح کا فساد سامنا ہے ایک ہی ملک کے دو بادشاہ بنا دیئے گئے تو کیسا فساد سامنا ہے جب دنیا دار ہو تو زمان اقتدار سنبھال لے والوں پہ ہی جریعہ کار ہوتا ہے اور یہ جلوی رسول سنبھال لے والے ہیں اگر ان دوروں کو جوانہ نے جنت کا سردار بنا دیا جائے تو وہاں پر کوئی اقتدار نہیں کوئی انتشار نہیں پورا اتحاب اور پورا اتحاب اللہ کے لئے محمد آگے اللہ محمد آگے محمد تو راڑا نے عزیزہ بواب فرمائیے کہ یہ اتنی زدادوں پر وردگار دنیا بھی کے اندر دے دیتا ہے کہ سکون سے محروم کتمنان سے محروم استراب ہی استراب اور وہ بکایا کہ حروم رشید بھی اس دنیا سے چلا گیا فرنار ہوا مر گیا اور اب اس کے بعد ایک سیبل موم شروع ہوئی ہے جس کے نتیجے میں معامل غالب آیا ہے امین حلق ہوا ہے اس کو بردار کر قتل کیا ہے کہ کون ہیں؟ بہرحال اس کا بھائی ہے اللہ ملک کو اخیم ہوا ملک اتداب اخیم پر اولاد نہیں ہے تو بھائی 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 رشتہ کان سے آئے گا اپنے بھائی کو بھی اس میں لطل کیا ہے اپنے بھائی کو بھی بردارشت نہیں کیا اس کو قتل کر گیا ہے اور اب جو معاشرے کے اندر مجلکت کے اندر جو انتشار کی قیفیت ہے تو مامون کو کئی محاظوں پڑھ لگنا ہے اس کو علمی وصف ایسی خطرہ ہے جو سعداد ہیں آل محمد ہیں دیکھیں جو جس کا نام لے کر اقتدار میں آیا ہے اگر اسی کو بیٹری کرے تو ظاہر سب سے زیادہ خطرہ بھی اسی سے محسوس کرے گا جب میں روح عباس والے آل محمد اور رضا لے آل محمد اور رضا لے آل محمد کی تصویر پڑھ کر اقتدار میں آیا تھے تو میں نے فشل دیئے گا اور وہ اسی پر باقی نہیں رہے تو آپ لوگیں جانے مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ وہ کسے اپنے کے خطرہ سمجھے گا آل محمد کو اور اس میں ان کے آپس کیے سیویل وار یہ بھی شروع ہو گئی آپس کیے سیویل وار بھی شروع ہو گئی اور اس میں کامیاب اگر ہو بھی گیا لیکن بہتحال وہ نعوہ دلکل بیٹ تو نہیں گیا جو امین کے حامیوں کے دلوں میں موجود ہیں ایک طرف کو کلاش دوسری طرف آل محمد والا معاملہ تیسری طرف وہ عربی اور عجبی والا معاملہ کہ جس کو کوئی انٹرسٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ پرو امین ہے یا پرو مامون ہے مگر وہ پرو ارب اور پرو نون ارب کی تفسی وہ کولرائزیشن ہے وہ کی جگہ پر کوئی ہو گئی اب آپ لوٹ کریں کہ تین چار بڑے بڑے مہاز اور اس میں مامون ہے انٹرین ہے ہے سمجھگار اس نے ایک دیسیجن کیا اور وہ دیسیجن کیا تھا کہ آٹوے امام کو مدینہ کنبارہ سے طرف کیا اور آٹوے امام نے وہ سفر کیا ایناؤنسمنٹ پہلے ہو چکی ہے کہ آٹوے امام کو کیوں طرف کیا جائے یہ وارن نہیں ہے آٹوے امام کی بلی اہدیاں آٹوے امام کی خلافہ یہ وارن نہیں ہے کس کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو امین کے حامی ہیں مگر پہرال آل محمد کے مخالف ہیں یہ وارننگ ہو چکی ہے جو عرب اور عجب کی تفریق کے اندر محمود کا خلاف ہیں مگر آل محمد سے دشمن ہیں ان کے لیے بھی وارننگ کہ دیکھو اگر تم میری مخالفہ کرو گی تو آئی اپ ٹیکن جس ڈیسیجن کہ اب میرے پاس آلی ارزا بیار ہے اور اگر وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے تو بھر سوچوں کہ کیا ہوگا اور ایسے میں جب آٹوے امام سفر کرتے لیکن آٹوے امام ان کا امام کا جو فیصلہ ہے اس سے بہتر کسی وقت فیصلہ ہوئی نہیں سکتا آٹوے امام جب پہنچے ہیں راستے میں جو فائدہ حاصل کی وہ تو میں بھی اپنے مطلب میں کچھ گزارش کرتا ہوں لیکن آٹوے امام جب پہنچے ہیں ایران اور آسان توس جب وہاں پر پہنچے ہیں تو مامون کے ساتھ تو آٹوے امام کا مقالمہ ہے کچھ شیلہ آئی ہے کہ ہمارے سے بڑا امپورٹن اور بڑا سیندھنیٹ آٹوے امام سے ملاقات ہوتی ہے مامون کی مامون کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو خلافت سے الگ کرلوں اور آپ کے خلافت کو قبول کرلوں کیا مشہل ہے یہ بڑھ شفظ جس نے اپنے بھائی کو خبر کیا ہے جو کچھ دنوں پہلے آپ نے باپ کو نہیں پوچھتا تھا کہ ایسا نہ ہوگی مجھ سے تیرے علاقے واپس دے لیں وہ اتنی آسانی کیسا اپنے خلافت چھوڑ رہا ہے یہ آٹوے امام کو یوز کرنے کے لیے کیسا چال ہو جائے جا رہا ہے ایک دمی سکیٹ ایک دمی خلیبہ ایسا بنایا جائے کہ آٹوے امام کے نام پر پھر سارے کام بیوروکریسیو اپنے ہاتھ میں وہ جنرے کے افراد ہیں ریاست کی جو مچینری جی کو کہا جائے وہ سب تو میرے ہاتھ ہیں سب ہونا صرف یہ کہ ظاہری طور پر ان کو بٹھا دیا جائے اور باقی سارے امون میں خبول کروں آٹوے امام نے جواب کیا ہے خلاصتاً میں اطف کر رہا ہوں وہ جواب امام بلک رہا ہوں آٹوے امام نے بہت کہ HEW امام خلیبہ بتانا چاہتا ہے یہ خلافت تجھے اگر خدا نے دی ہے تو کسی اور کو دینے کا تجھے حق نہیں ہے اگر یہ خلافت خدا نے تجھے دی تو GETR حق نہیں ہے اور اگر یہ خلافت تیرا حق ہی نہیں ہے تو تیرا نہیں حonic تو کسی اور دینے کا حق کیا رکھتا ہے آپ اور بھی دیں کہ یہ واقعین تشہیروں کے اغائیت کے حوالے سے بنیادی بنیادی سٹون بنیادی پتھر یہ فاؤنڈیشن ہے امامت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے امامت کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ پتھن نہیں ہے کہ جو آل محمد ہیں انہیں امام ہونا چاہیے نہیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ آل محمد کو امام ہونا چاہیے ہمارا اکیتہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم حضرت کو رسول ہونا چاہیے یہ ہمارا اکیتہ نہیں ہے تو پھر ہمارا اکیتہ کیا ہے ہمارا اکیتہ سادہ سیتنا ہے کہ جسے خدا رسول بنائے اسے رسول ہونا چاہیے جسے خدا امام بنائے اسے امام ہونا چاہیے یہ الہیوں ہوتے ہیں الہیوں ہوتے ہیں اگر آدم کو پہلا لکھی خدا بنائے رہے وہاں ماندہ ہیں اور ہم حضرت کو کروٹ نگار آخری رسول بنائے رہے ہیں اس کا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے یہ ہمارے اختیار سے ہمارے ووٹ دینے سے پروردگارِ عالم نہ کسی کو رسول بناتا ہے نہ کسی کو امام بناتا ہے اس نے محمدِ مصطفیٰ کو رسول بنایا ہم نے کہا محمد رسول اللہ اس نے علی کو ولی بنایا ہم نے کلمہ پڑھا علی و ولی اللہ نہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کو رسول مانا نہ اپنی مرضی سے ان کو امام مانا خدا جس کو رسول بنا لے ہم رسول مان لیں گے خدا جس کو امام بنا دے ہم امام مان لیں گے کتنوں کو بنایاں جتنوں کو بنایاں وہ ایک لاپ چوبき ضراج رسول ہم ایک لاپ چوب دافت آزا کو بنایاں ہم بارہ امام بنائے ہم بارہ مانے دیاتا ہم بارہ سو مان لیتے ہیں بغیر دلیل کے نا ہم رسالت خوبıld کرتے ہیں نا مغیر دلیل کے امامات خوبُول کرتے ہیں یہ الہی ہوتے ہیں کروڑ ڈکھar رہا جس کا اعلان کرتے ہیں یعنی یہ ہمارا خصور تو نہیں ہے یعنی آپ انصاف سے بتائیے مجھے سادات اکرام سے مہدرت کے ساتھ کہ ممالا سے ہماری کیا رشتداری ہے سادات کی اُتر رشتداری ہے سادات پہ تو پھرتا ملک بنے گا ہماری کیا رشتداری ہے ہماری تو کوئی رشتداری نہیں یعنی سامنانے کے لئے اسکرام کے چاچا کے بیٹھے ہیں خالوں کے بیٹھے ہیں ماں کے بیٹھے ہیں سادات کیوں رشتداری ہے مگر باقی طبان شیعہ انہی کا حصہ ہے اپنے حصہ نہیں ہیں پھر کیوں ان کو ایمان مارا کہ یہ ہم کیا کریں فضیر کے میدان میں بلند کر کے انہی کی بلائیہ اور مولایہ کا اعلان کیا گیا جس کی مولایہ کا اعلان قیمبر نے حکم خدا سے کر دیا ہے اس کو مولا ماننا ہے یہ اقیدے کا حصہ ہے اور اگر نہ مارے تو نہ عقیدہ مکمل ہو سکتا ہے نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے کل نہیں ایمان کو چھوڑنے کے بعد ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا دوسر میں دے گا محمد اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آید نحل داری محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد ملندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اب اعنو امان کسی اقینے کے وظیر کرتے ہیں یہ تیرا حق ہے تجھو خدا نے دیا تو تُو بھی سوار کو دے نہیں سکتا اور اگر تُو نے خود قبضہ کیا ہے تو تیرا حقی نہیں ہے تو تُو بھی سوار کو دینے کا استحقاقی نہیں رکھتا لیکن تمہیں سکھیا ہے تو نے کہا نہیں آگر آپ یہ خبول نہیں کرتے تو آپ کو بلی عیدی خبول کرنا ہوگی اگر خلافت خبول نہیں کرتا تو بلی عیدی خبول کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی بعض افراد کہتے ہیں کہ دیکھیں معمول شیعہ تھا اگر شیعہ نہ ہوتنا تو امام حضاء کو بلی عید بنا دا اور یہ شیعہ کا مطلب بھی نہیں معلومی اگر افراد کہا ہے کوئی اپنے امام کو اپنا ولی عید بنا سکتا ہے تو پہ محلہ ماں میری bacter آخات کہا ہے اگر کچھ صوف سے ہو سکتا ہے ہیں آپ نے ولی عیدی خیل السakuوں کیا اسے وہ کیا ساجتے ہیں سب کچھ آپ کا ہے لیکن معمول یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اپنا خیلط سے نصبردار بکتا ہوں خلافہ میرا حقی نہیں ہے سب کو جولت ہوگیا تھا لیکن مولا میں نے پیسہ نہیں ہے میرے پاس خلافات ہے کہ میں آپ کو خلیقہ بناتا ہوں لیکن نیجیمیسی نہیں ہے کوئی نیجیمیسی نہیں میں آپ کو خلیقہ بناتا ہوں اگر آپ قبول نہیں کریں گے واضح طور پر ایمان کو خطلی زنگیری بھی ایمان نے کہا کہ یہ نہیں ہے اس موقع پر خاما کا خطل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں باتل نہیں ہوتا چاہتا نہ میں کسی کو نصد کروں گا نہ کسی کو معذر کروں گا نہ کسی کو appoint کروں گا نہ کسی کو dismiss کروں گا نہ میں کوئی حکوم دوں گا نہ میں کسی order کو روکوں گا مشوارہ مانوں گے مشوارہ دوں گا یہ اس علی کی پولیسی ہوئی ہے تو اس علی کی پولیسی واضح طور پر ایمان مشوارہ مانوں گے مشوارہ دوں گا میرے مشوارہ کی بگیر نہ اس زمانے میں کوئی حلاقہ سے مشوارہ دوں گا نہ اس زمانے میں کوئی حلاقہ سے مشوارہ دوں گا تب مشوارہ دوں گا اگر تم مشوارہ دوں گے تو لیکن نہ کوئی سمیتاری کو بول نہیں کرتا نہ کوئی appointment نہ کوئی dismiss کرنا نہ ہی کسی order کو میرے نام سے چاری کیا جائے گا اور نہیں کوئی آرڈر کو اٹھاؤ میرے نام سے کیا جائے گا میں ان چیزوں کو اول نہیں کرتا اور اب اس کے بعد آٹوے امام اوفیشلی ان کے اپنے حساب سے وہ ان کے احدی کا عوالہ آگے تھا لوگوں میں خبریں تو پہلے سے کرنے ہوئی اب آپ دیکھیں کہ آٹوے امام نے وہ فائدہ کیا حاصل کیا اس پورے سفر آٹوے امام تو ٹریبل کر کے آئے ہیں مدینہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پہر ایران کی طرف دوسری طرف اور آسان کی طرف امام نے فائدہ کیا حاصل کیا میں ایک مطلب اور پھر علامات ویشاہ نے جوادی آلاللہم مخامہم کے الفاظ کا سہارا دیا وہ بہت قریبات کرتے ہیں کہ دنیا دار اہر دنیا وہ کبھی بھی بنیادی طور پر ان دوست نہیں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ظاہری شوشہ کے پیشے زیادہ جاتے ہیں اور بہت پڑا آلی میں بہت پڑا آلی میں بہت پڑا آلی میں وہ آگے ہیں گورنٹر صاحب آرہے ہیں تو جاہل کی ایک تلوگ اس مقبال کے لئے توڑ کر جائیں گے اثر ہے کہ انصاف سے مجھے بتائیں ہمارے یہ رواہ ہے کہ اگر کوئی حاکم آتا ہے وہ دروازے دروازے پر آنا شروع کرتے ہیں ویلکم خوش آنگلی پڑے پڑے بڑے بوڑڈ لگتے ہیں بینرز لگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے حاکم بولتا ہوگا ہندوستان بھی بولتا ہوگا کہ بڑے بڑے بینرز لگتے ہیں وہ چاہے وہ چاہے اس کو ایک لفظ نہیں آتا ہے چونکہ وہ حاکر بن کر آگیا ہے گورنٹر بن کر آگیا ہے یہ حضاب سے ایک بات ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں حضاب کو مجھما ہے اور لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اچھا آلی محمد کا مجھما تو یہ ہے کہ آلی محمد چونکہ بھی کنسیلیٹ از اپوزیشن تو روک جے گا محمد و آلی محمد یہ کچھ چیزیں ہیں چونکہ ارحال آدھا پر تیسی مجھوس کے خلاف ہیں ان چیزوں کا خیال پر فیل ہے تو زیادہ بہتا ہے پہلے سے پریکٹس اگر بنا بھی جائے کہ خون کو سائلینٹ کرنے ہیں جو اس کو کوئی دیکھیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہی تو روک جے گا محمد و آلی محمد محمد و آلی محمد محمد تو راز ہی کر رہا تھا کہ اس موقع پر بھی آلی محمد کو ایسے اپوزیشن کے طور پر ازمی اختلاف کے طور پر ایسے میں جب آٹھے محمد اب جا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں اور سفر اس انداز کا ہے کہ لوگوں میں خبر ہیں کہ محمد خود سائلنٹر کرنے والا ہے ولی ایس شاید بنائے جائے گا یہ ہوگا وہاں وہ افراج جو خوف کی وجہ سے بھی آلی محمد سے دور تھے ان کو جب قطع چلا کہا رہا ہے کہ یہ محمد کچھ ان کے فیور میں جانے والا ہے as it appears ظاہر ہی طور پر تو آپ آٹھے امام جہاں سے گزر رہے ہیں علم کی شورت پہلے سے تھی کوئی اٹینشن نہیں ولی اپوزیشن میں شاید نہ رہیں اور یہ محمد شاید ان کے فیور میں جانے والا ہے اب جہاں آٹھے امام پہنچتے ہیں اور سب سے جو مشہور محمد جمع ہوا وہ کی زیادہ پر نیشاپور آپ نے سے جو امرین ایران کی زیارتوں کے لئے ہیں وہ ادراف کی زیارتوں میں نیشاپور ضرور کہوں کے اور وہاں پر جب آٹھے امام پہنچے ہیں تو نیشاپور ان کی مردز کی تھا اور برادہ نے اہل سنت کے علماء کی تصیر تعداد مہاں پر اس زمانے میں ہوا کرتے ہیں بیس سے چوبیس ہزار افراد علماء تعداد یہ ملتے ہیں بیس سے چوبیس ہزار افراد جو سب کے سب جعفری نہیں تھے جو سب کے سب مقتب اہلے کا ایسے تعلق نہیں رکھتے تھے وہاں کہ فرزند رسول فرزند رسول فرزند رسول آلے پہ آلے محمد علم کی شورت ہے ان کے بعد اور وہ غدرہ پہ اٹناف ہو گیا ہے کہ کہ حکومت نراز نہ ہو جائے تو وہ بیس سے چوبیس ہزار افراد کعالت اور کلم دے کر آئے ہیں کعالت اور کلم دے کر آئے ہیں پتہ چلا کہ اس سبائی پرانٹ میں ہوا سب آئے ہیں سب نے شکر کرنا شروع کیا گریہ کرنا شروع کیا مطالبہ کیا کہ فرزند رسول ایک مرتبہ زیارت کروڑا ایک دلت بکھاتے ہیں یاد رکھیں کہ میں پھر اسرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے شیعہ نہیں تھے اور پہرحال مطالبہ کیا کہ علم گوستی کس کے حد تک ان کے اندر موجود تھی آلے پونکت سے اس لیول کبھوس نہیں تھا اور اپنے نیسے کا خطا بھی نہیں تھا اور انہوں نے اس موقع پر مطالبہ کیا کہ ایک جلد آٹمہ امام اپنے چہرے کی بکھاتے زیادت کروڑا اور آٹمہ امام نے پذیرائی مخشی جاہر ہوئے پڑتا آٹا اور لوگوں نے آٹمہ امام کے چہرے کی زیادت کی کیوں مطالبہ ہوا گریہ کیا لوگوں نے اور اس وقت انہوں نے یہ کہا ایک حدیث اپنے جلد کی حدیہ کے طور پر دیتے جائیں گے ایک حدیث حدیہ کے طور پر دیتے جائیں گے اور آٹمہ امام نے وہ حدیث اشانت فرمائی کہ وہ ایک مرتبہ پھر پر حق اقائد کا اتنا برملا اظہار ہو گیا آٹمہ امام فرماتے ہیں جسو مگر حدیث سے پہلے سلسلے سنت سنو کہ میں جس سے روایت کر رہا ہوں اور پھر کیا نہیں کہلے مانے گا پھر سے مفون کیا ہے کہ تم اپنے گریوانوں میں جار کر دے تو کہ تم کن سے روایت کرتے ہو اور میں کن سے روایت کروں آٹمہ امام وہ فرماتے ہیں میں آپ نے بابا ساتھ میں امام سے روایت کروں وہ ساتھ میں امام روایت کرتے ہیں چھٹے امام پانچ میں امام سے سلسلہ نام تک پہنچتا ہے ہمیرال مومین پیغمبر اکرم سے پیغمبر اکرم جبریل سے اور جبریل خودہ سے جس کو پہلے تسلسلت او صاحب کہ یہ سانہ م Treaty کیسا کہ ایک کھن سانہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلاء ہے یہ میرا قلاء ہے قلاء بنائیت behind یہ میرا قلاء ہے ایک میرا قلاء ہے اس لیے امینہ من عذابی اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے امان پا جائے تھا امام روکے اور اس کے بعد امام نے اس حدیث کو مکمل کیا امینہ من عذابی بھی باغر بارنا پر فلسٹاپ نہیں وجہتی امام آگے فرماتے ہیں مگر یاد رکھو شرط بھی ہے شروط بھی نہیں شرط کیا ہے رسالت پیغمبر کی گواہی شروط کیا ہے آل محمد کی امامت کی گواہی وہ آنا میں شروع کیا اور میں بھی ان شرائط سے ایک شرط ہوں کہہنے صرف قلم جنارے رکان نہیں چلے گا اور وقت لا الہہ اندلہ کہہنے سے رکان نہیں چلے گا جب تک ساتھی ساتھ رسالت کی اور ولایت کی قبائی دے کر اس قلمے کو مکمل نہ کر دیاتا ہے تو روز بیٹی ہے محمد والے محمد اللہ صلی اللہ محمد والے محمد اب یہ جو موقع آٹھ میں امام کو ملا آٹھ میں امام نے اس سے بھر بھر بھی رہا ہوتا ہے امام کا کام، حدیر کی عبادت، پیغام الرسول کی عبادت مجھے کچھیں کچھ نہیں کہتے آٹھ میں امام نے اس موقع کو واقعی ڈیڈلائز کیا ہے اس سے بھر بھر بھی رہا ہوتا ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے اور آپ آٹھ میں امام جب محمد کے پاس ہیں دربار میں تو دربار کے اندر وہ اعلان تو پہلے ہو چکا ہے کوئی اپوائنٹمنٹ میں نہیں کرو گا اس کو ڈسکس میں نہیں کرو گا تو جب آپ کیا کریں سب سے زیادہ جو امام کا کانٹریبوشن اس وقت سامنے آتا ہے وہ علمی کانٹریبوشن کہ علوم آلہ محمد کیا ہے اس کا تعروف آٹھ میں امام نے محمد کر رہا ہے دیکھیں بھارشاہ کوئی بھی ہو بھارشاہ کوئی بھی دلیا دار بھی ہو تو اس کی پیاریٹی سے اندر ہوگا کہ میرے دربار کے اندر علمی اکیڈمی بحیث کچھ نہ کچھ ہوگی رہے اپنے کیوں غیر بھی ہو سم ہو اور اس موقع پر جو دائری طور پر جس نظریہ کو بھول لے کر چل رہا ہے مثل اسلام نام کیا تک بھول لے کر چل رہا ہے تو مسلمانوں نے ایسے علماء ہوں کہ جن کی گھٹوگو جن کی بھائش جن کی ڈیویٹ صرف میرے روپر درباری کی وجہ سے نہیں واقعی ایک جنمن اس کے در ٹیپٹ محجور ہو اس کے در واقعی کہہ رہی اور ہیلائی محجور ہو اور آٹوے امام کی وجود چاہیئے بھائے گا ایک تو معمون رشید اپنی تمام طرح خواستوں کے باوجود علم دوست تھا دوسری بات کہ تو دربار کے اندر دوسرے علماء موجود ہیں اب جو وہاں پر مناظرے ہو رہے ہیں تو دوں میں سے ایک کام ہوگا یہاں آٹوے امام کامیاب ہو جائیں گے یہاں شکست کھا جائیں گے اگر شکست کھا جائیں مازاللہ اگر آٹوے امام شکست کھا جائیں تو آل محمد کو غدنان کرنے کا موقع آدھائے گا اور اگر کامیاب ہو جائے تو یہ کہنے کا موقع آدھائے گا پھر دیکھو میرے پاس کیسے کیسے علماء موجود ہیں کہنے تو کچھ شکست نہیں دی سکتا اور واقعی آٹوے امام کے دربار میں تھے اور جو ایکیڈمک ایبیس وہ زمانے کی امی ہیں اور وہ موجود ہیں کہ ہر میں اگر آپ دیکھیں منطلعہ آمال میں دیکھیں دوسری کتابوں کے اندر دیکھیں تو اجیب ایبیس وہ زمانے کے اندر ہوئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ مجوسیوں کے ساتھ آٹوے امام کس طرح سے دین کو پیش کرتے ہیں وہ واقعا سیرنے والی چیز ہیں مسئل نہ آپ کے خدمت میں اس کروں کلمات حکیمانہ کلمات تو آٹوے امام کے اتنے ہیں کہ شاید ان کو بیان کیا جائے تو دو تیر مجل سے دوسری بہو سکتی ہیں مگر میں صرف ایک جنہ آپ کے ساتھ پیش کروں ایک آٹوے امام کو منحضر آپ کے خدمت کارس کروں اور اس کے بعد مسائل جنگ پری ہوتا ہے آٹوے امام کے ایک جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے ایک جملہ ہے اگر حکمت کا پورا خزان اس کے اندر موجود ہے اگر میرے ماجوان دوست ہو سکے تو اس جملے کو ہمیں کا یاد ہے آٹوے امام کے شاید فرماتے ہیں جو خدا کے دیئے ہوئے مختصر رسک پر راضی ہو جاتا ہے خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے آپ کیا کیمت لگائیدی ہے کیا نا آل محمد اہل بیت ان کو ہم امام مانتے میں بیلگرز کیا ہے واقعہ ہمیں بہت کرنا چاہیے ان کو ہم امام مانتے ہیں ان کو محسن بہت کریں جو خدا کے دیئے ہوئے مختصر رسک پر راضی ہو جاتا ہے دیکھے سنسو بڑا شکوہ شکایت کیا ہے مالک رسک کام ہے رسک کام ہے رسک کام ہے کوشش کریں بڑتا ہے اچھی بات ہے نہیں بڑتا اس پر اگر انسان راضی ہو جاتا ہے آنٹوے امام گرنٹی دے رہے ہیں کہ جو خدا کے دیئے ہوئے مختصر رسک پر راضی ہو جاتا ہے خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے واقعہ سونے کے پانی سے ککنے والا جنہ ہے کہ ہم کیا اور ہمارے اوقات کیا ہے ہمارے عمل کو مختصر ہی مختصر ہیں تو پورے نہیں ہیں مختصر بھی چھوئیے ہم قصر کی کیا بات کریں تو ان کے ساتھ خدا کو راضی کرنا ہے امام کہتا ہے خدا کے دیئے ہوئے اگر رسک کن کو مختصر لگا ہے راضی ہو جاتا ہے خدا تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا یہ تو ایک مثال میں آپ کی خدمت میں حسن کی اور اس کے بعد مثال عیسائیوں کے ساتھ مناظرے جو ہمارے امام کے ہیں اسی کے اندر مثال ایک شخص ہے نظرانیوں کا عالم یعنی عیسائیوں کا عالم اس نے کئی اس زمانے کے اندر کئی علماء کے سامنے جو مسلمان کو علماء کے سامنے ان کے سامنے یہ کوششن رکھا کہتے ہیں کہ ایک اتفاقی شخصیت ہے اور ایک اختلافی شخصیت ہے اور کیا مطلب اتفاقی شخصیت کون ہے کام مسلمان ہم ایسائی ہیں مسلمان وہ ایسائیوں کے درمیان ایک اتفاقی شخصیت ہے اینڈیڈا کون پرسنیلیٹی کون سی ہے وہی جیسوس خیست آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں تو وہ اتفاقی شخصیت ہے اتفاقی شخصیت کون سی ہے حضرت محمد مصطبا صلو اللہ وآلہ 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 آپ ان کو مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ہیں تو جو اتفاقی شخصیت ہے اس کو یہ دینا چاہیے کہ وہ افتا بھی ہوسکے اس کو چھوڑ دینا چاہیے کیا خوالی سی ہے کیا مولاد ہے آنڈو ایمام سے پہلے اتنے تیلوں کو اسی طریقے سے رہ کیا تو سنگا بھی باتے چھوڑ دیں تو سنگا بتا ہے ہم ہی سا کو مانتے ہیں کہ ہم ہی سا کو مانتے ہیں آپ آخری رسول جن کو کہتا ہم کو مانتے ہیں کہ ہم ہم مانتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں اتفاقی شخصیت ہے ایسا کی ہوئی ہے آپ کے لگے جن کو آپ مان رہے وہ افتا بھی شخصیت ہے کہ آپ ہم کو چھوڑ دیجئے اور جو اتفاقی شخص کہتا ہے اس کو خوبول کر دیجئے اچھا آپ دیکھیں غور کر رہے ہیں کہ یزید نے بھی ایسے ہی کام کیا رہا پاس کرتا ہوں اور کہ پہلے آٹو ایمام کو جمعہ سکتا ہوں آٹو ایمام کے سامنے جب یہ پوشٹن رٹھا گیا وہ جسائے آلن نے کہا کہ جو سوال میں آلکھ سے کرتا ہوں کوئی آپ سے بھی کرتا ہوں فرمائیدے کیا سوال ہے آپ ہی سا کو مانتے ہیں کاکہ yes and no ہاں اور نہیں یہ کیا جواب ہوئی ہے ہاں بھی اور نہیں یہ کیا جواب ہے سوال تو بڑا سادہ آپ ہی سا کو مانتے ہیں کاکہ ہم مانتا ہوں کو نہیں ہی خواہد ہو تو کیا مطلب ہے میں کسی عیسی کو مانتا ہوں جس نے محمد کے آنے کی بشادت کی اللہ 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 اگر کسی ایسے عیسی کو تصول کر رہے ہو کہ محمد کے آنے کی ملکبتے تو ایسی عیسی سے میرا پتالوگ نہیں ہی ایسے کسی عیسی سے میرا پتالوگ نہیں فراندیت کہتا ہے مباشرم کے رسول ویاتی بھی بیم باہنی اسم آحمد جسی عیسی علیہ ویتی نے بشادت دی میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے پاس آئے گا اس کا نام احمد ہوگا میں بشارت دیتا ہوں حالا کہتے ہیں احبیمان فرماتے میں اس کیسا وہ مانتا ہوں جس نے آخری رسول کے آنے کی بشارت دی اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا کیسا ہے جس نے آخری رسول کا انکار کیا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں اس ورسون کرتا ہوں اور اسی جگہ پہ بہت نظیر کفر محبود ہو کر رہے گئے جس لئے جو سر جالب بشارت دا احمد محمد اس کو پہلے ہی منحلے سے اس کو بہتر ختم رکھے 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 گئے اس کو داروں کو دل کر رکھتیا وہ کیا آگے بات کرتا اچھا آپ دیکھیں جو یزید کا میں حملہ دے رہا تھا یزید ہے یہ بات دی یہ دیکھو پورے قرآن کے اندر اس کا تو کام ہی قرآن کا مزا پورا یزید کا اس نے جنزہ یہ بات دا یہ دیکھو پران کے اندر ملے گا اچھا جیس لئے اچھا جیس لئے جنزہ یہ بات دے رہا ہے اب کو یہ کیا ہے خیال رہا ہی بات دے رہا ہے قرآن پہو رہا ہے بات دے رہا ہے اچھا جیسے لئے گئے اچھا جیسے دے رہا ہے شروعہ مہمہمہن مشور صورہ وأرفزی نماز پڑھنے پڑھنا ہوا کیلئے جس سے یہاں براہ آپ کو پڑھانے پڑھنے پڑھ آنیں یزید کا Бتوا تو یہ ہی گئی یزید کا مطفی ہے او سینجا مطفی ہے یزید کا مطفی ہے پڑھنا ہوا اور اسametہ پڑھنا خلال یاد پڑھنا ہوا کیلئے کہ کہ اس کا خ driیا ہے؟ اس نے مسلول نے کریں شراب ویدنے پڑھنے ویدنے مجھے گئے وال society جا کو چی العام ہے کہا کہ وہ چھوڑو، تباہی پر بربادی کو لازمت نہیں ہے، کمائی ہے۔ اچھی منطر تک وہ لکھاوا اِنَّا مَالْخَمْرُ وَالْنَيْسَرُ وَالْحَنْسَابَ الْأَزْلَامَ رِزْسُنْ اِنْعَوَلِ شَيْطَانَ پَشْتَانَ مُوتْ دیکھو کہ یہ شراب جو ہے وہ رِزْس ہے، شراب، چوبہ، اَزْلَام، انْسَاب، رِزْسُنْ رِزْس ہے، نجاست ہے، نجیس ہے یہ، پشْتَانِ مُوتْ اس سے نچو، یہ رِزْس ہے، اچھا باہر کیلئے، یہ کیا عجیب ایک عبرکت ہے، یہ ہے رِزْس، نجاست، اس سے نچو، آلِ محمد کے بارے میں کیا اعلان ہوگا؟ اِنَّمَا يُلِينَ قُلُّ اللَّهُ عَدْدِيُ زَمَا خَلْقُمْرُ رِزْسَا اے آلِ محمد، اے اعلیب ہے، تم سے ہر رِزْس و نجاست کو دور رکھا ہے، ارادت پروٹ لگا دیئے، اور ایسا پاکیزہ رکھنے کا فیضہ کیا ہے، جو پاکیزگی کا حق ہے، تو جو آلِ محمد سے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے رِزْس سے دور ہونا ہوگا، آلِ محمد سے جو قریب ہے، وہ رِزْس سے دور ہے، رِزْس سے دور ہے، اس کا وقت نہ شراب کے قریب جا سکتا ہے، نہ جوہے کے قریب جا سکتا ہے، یہ ہونی سکتا ہے، اب واپس آئی اس نے کہا کہ وہ تو نہیں لکھاوانا، اس کو چھوڑی ہے، اب واقعی اس آئیت کا کیا ہے، وَيْدُل بِلْمُسَلِّينَ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، یہ خاتمان داری باہی ہے کہ لکھا ہونا ہے، مگر میں کونسا مغالتہ ہے، وہی والا مغالتہ ہے، وہی والا، وہی والا، وہی عیسائی دے رہا تھا، وہی مغالتہ یہاں پر بھی موجود ہے، پرورٹ لگا دے آلِم نے یہ نہیں کہا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے تباہی اور بربادی ہے کون اللہزینہم انسلاة امساہون جو اپنی نماز میں سوستی کا مزاہرہ کرتے ہیں اللہزینہم یراعون اور جو ریاکاری کا مزاہرہ کرتے ہیں جو دکھاو اور شبازی کی نماز پڑھتے ہیں ان نماز پڑھنے والوں کے لئے تباہی اور بربادی ہے اور جو خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو خدا سے قریب ہے آلِ محمد سے قریب ہے جنوب بیٹے گا محمد و آلِ محمد اللہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد تو آپ نے بار فرمایا یہ مغالطہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے اقلیت کے انسان کو غلط راہ کے اُبھار ڈالے گا اچھا آنٹ میں امام نے بات کو محمد پر ختم نہیں کیا اسی نشیس میں یہ کسی اور نشیس میں کیوں ایسائیوں کا کلیم تھا کہ ایسا علیہ السلام خدا کی پیٹے ہیں وہ ہوا کا فرق کیا پڑتا فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے اگر خدا کا پیٹا ان کو مان لیا جائے تو توہین باقی نہیں رہے گی یعنی آپ نے جوان دوستوں کے لیے یا بچوں کے لیے مثلا گوڑے کے گھر میں پیدا ہونے ماہاں کیا ہوتا ہے گوڑا رادے کے گھر میں انسان کے گھر میں انسان خدا کا گھر کوئی پیدا ہو جائے خدا کا پیٹا کر ہو تو پھر وہ کیا ہوگا تو خدا ہی ہوگا تو پھر ایک خدا میں تو بات نہیں رہتا ہے گی خدا کے ساتھ کسی ایک شریک کو بھی پروڈیوش کر گیا گیا تو یہ چیز ناکھا بھی خوبول ہے آٹنا ایمان نے اسی نشیسمنٹ ہے کسی اور نشیسمنٹ ہے ایک اچھی بات ہے تو جلال احسام آسان جو صبح جو خواتین کی مجلیز میں ہو رہی ہے اس کے اندر انماں نے گفتو بھی یہ آیا کہ او دو بھول آسامی لے رب لے گا پھر حکمہ والماؤر زدر حسان پرچاہ دیلوں کی نکھی گیا آسان جلال جلال احسان بہنس کرو اچھی طریقے سے بہنس کرو کوئی وہ نکتہ دلاش کرو کہ دونوں اتفاق کرتے ہیں اور وہاں سے اس کو کیش کرنے کی کوشش کرو لیکن نہیں نہ ہو مگر طریقے سے اس طرح سے وہ شروع کی جائے آٹنا ایمان نے ایک جملہ دا کب عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ پر مگر عبادت میں کچھے دیتا زبادت میں کچھے دیتا عبادت میں کچھے دیتا عبادت اپنی سشتی کر دیا اب وہ جو عیسیٰ علیہ میں دائرہ کو اسے پیپن جانا تھا وہ ہٹے سے اکڑ لیا اس نے مگر آپ سے کیا کہتے ہیں ابھی تک تو میں آپ کے علم کا پڑا مہتر نہیں ہو چکا تھا کہ آپ پڑے صاحب علم ہیں پڑے صاحب فضل ہیں لیکن یہ جملہ کہہ کر تو آپ نے جو میرے ذہن میں آپ کا ایمیج بنا تھا وہ سارے ڈسکرپ ہو گیا آپ کہیں عیسیٰ عبادت ہی کرتے ہیں ہیسا تو ایسی عبادت کرتے تھے اور ایسی عبادت کرتے تھے اور ایسا سجدہ کرتے تھے اور ایسا رکو کرتے تھے اور ایسا قیام کرتے تھے کہ اس طرح سے خدا کے سامنے رات و نیاز کرتے تھے مناجات کرتے تھے ہاتھ و مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں وہاں عبادت کرتے تھے مگر یہ بتاو کہ اگر وہ خود خود آتے ہیں تو عبادت اس کی کرتے ہیں اگر وہ خود خود آتے ہیں جو عابد ہے وہ محبود نہیں ہے جو محبود ہے وہ عابد نہیں ہو سکتا عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے جس کی عبادت کی دائیں وہ محبود ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کر کے بتایا کہ وہ عابد ہیں محبود نہیں ہیں اور میرے مولا نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں بھی اللہ نہیں ہوں اللہ کا بندہ مولا کا جملہ واقعا سمجھتے والا ہے جو مولا کا جملہ ہے مولا جات کا محاقی کی اندر بھی موجود ہے اے میرے بروردگاہ میری عزت کے لئے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عب اور تیرا بندہ ہوں وکفا بی فخرن اور میرے فخر و پریسٹیج و افتخار کے لئے یہ بہت کافی ہے انتہ تونالی رабان کے تو میرا بروردگار ہیں انتہ کمہ پوہی Muito تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں مجھے ویسا اردکہ جیسا تُو چاہتا ہے یعنی اس لیے توی داناتا تبدیلی کا تبدیلہ کو فرماتے ہیں کہ یہ تو ethanol کہے سکتے ہیں انتہ کمہ پوہیYes تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں یہ تو مولا کہہ سکتے ہیں یعنی نگاہِ کلیب خدا کیلئے بھی کوئی میار ہے جس پر وہ خدا کو پولہ اٹھا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور پھر یہ جملہ کہتا ہے کہ انتا کما ہوئی فجھل نکما توئی وہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ احمد ہی نہیں کرتا اتباعِ خلی میں بھی یہ ملاجات سبان پر رہا ہوں تو یہ جملہ نہیں کہہ پاتا کہ انتا کما ہوئی میں تو یہ کہتا ہوں انتا کما ہوئی فجھل نکما توئی تو بیسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں میری اخط کیا ہے کہ میں تیرے بارے میں کچھ چاہتا ہوں تم اس سے بہت پہتے رہے کی جیسا میں چاہتا ہوں پس مجھے یہی س Kristen بنا ہے جیسا ego check آئے لینجب یہ دلان ہے کہ مجھے رہے comme تلان ، لیکن ہم یہ توائی کریں کہ پرروٹے گار ہمیں بیسا جیسا dass je tلان چاہتا ہے اور معلضہ کی حکمت میرا معلاض سے ماننی مولا چاہ سکتا ہے عرام کی PKL عررام بنیاد آپ آپ باہم سامان حق و numa ٹال کیا فرما پر تکرت هذا کا زیادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن براہ دار میں یہ بخش دوری جنسا ہے ٹڑھو ایمام کے زندگی مجھل ہے لیکن یہ ولی ایدینوں نے یہاں تخوری بہت زیادہ نہیں ہے دو تر سال کے بعد دو سوتین ہجری کے اندار آٹو ایمام کی شہادت ہوئی پیشت من سال کے سوز آٹو ایمام کی شہادت دو سوتین ہجری اور غریبور ہوتا نہیں غریبور ہوتا نہیں اکنے بدن چے دور ہے پارکتہ ملتا ہے دیکھو ایمام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا تھا، ایمام نے بھی مدینہ چھوڑا ہے جاہلے کے بو ٹینشن جو ایمام مظلوم کے زمانے میں تقر ایسا معاملہ ٹینس نہیں تھا ایمام کے زمانے میں اگر آپ کو معلوم ہے تو تو یہ صحیرت کے لئے لکھا ہوگا ہے کہ ایمام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اس موقع پر اپنے دھروانوں کو جمرت کیا اور کہا کہ مجھے دیکھ لو گریہ کر لو آج کے بعد مجھے واپس نہیں دیکھ سکتے آٹو امام موسکر کی جمعہ مجھے دیکھ لو اور جتنا گریہ کرنے اگر لو آج کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکتے مکہ تشیل دائیں امام کرتا کی یہ جانبات ساتھ ساتھ تھے آٹو امام کر دوان ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ مکہ امعظمہ اور وہاں پر امام کا سل کتنا ہے امام نے تکیہ جوار کا پانچ ساتھ تین جہائیں محتصص ہیں اور یہ جنرے لکھے ہمیں ہیں کہ امام نے تکیہ جوار ہجر اسماعیل کے پاس آپ نے جو افراد عمری اور حج کیلئے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں ہجر اسماعیل کے پاس بیٹھ گئے اور اٹھنے سے انکار کر دیا امام کے غلام رہا کر یہ کہا اے فرزند اٹھئے اب جانے کا بات آگیا کہ خدا چاہے گا کہ میں اٹھوں برا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے اٹھو کہ بابا میں کیسے اٹھوں جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے اس طرح سے روست ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک شخص اس طرح سے علیویہ کرتا ہے کہ اس سے واپس نہیں آنا ہوتا ہے مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں بابا میں کیسے یہاں سے اٹھوں میں کیسے اپنے آپ کا قبول ہوں اور آنٹ میں امام جب مشہد تشریف لے گئے مشہد تکار میں اس کو کہا گیا کہ مقام شہادت امام حشتوں اسی وجہ سے اس کو مشہد پار گیا کہ شہادت کا مقام ہے مگر اس جگہ پر جب تشریف لے گئے ہیں اور مامون رشید نے زہر دغا سے آنٹ میں امام کو شہید کیا ہے انگوروں کے اندر زہر ڈال کر ایک روایت ہنار کی بھی ہے ایک روایت انگور کی ہے کہ امام کو زہر کیا گیا اور امام پہلے ہی اپنے غلام سے کہے کہ اپنے سجد حرگی سے کہ دیکھو جب تو بابس آؤں اور تم دیکھو کہ میں نے آبا کو اپنے سر پر ڈالا ہوا ہے تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا جائے چکا اور پھر مجھے پہ بھو سو گھو من کرنا جب امام تشریف لائے تو کیفی تھی کہ آبا سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے سر ڈھاپا ہوا ہے یہ علامت تھی آبا صلت حرمی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گئے کہ آنٹ امام کو زہر دیا جائے چکا میں نے کوئی بات نہیں کی آنٹ میں اپنے کمرے میں گئے شہر ہے امام اللہ ہے اور ایسے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ میری لگاہوں کے سامنے جو خوبصورت بھی ہے کنگلیان اور اس کے فال ہے اور میں نے سوال کیا کہ فردن تم یہاں پر کیسے آئے؟ تم کون ہوں؟ کہا میں حجت خدا ہوں اور یہاں پر آنے کا کیا سوال ہے وہ خدا جس نے مجھے مدینہ سے دوسر تک پہنچا دیا وہ گھر کے اندر اگر پہنچاتے تو اس کا حیرت مجمع کی ہے امام نے ترکیت جواز پہنٹ بھی امام نے اپنے فرزن کو دیکھا تو ایسا نحسوس ہوا کہ کچھ دیر کے لیے امام زہر کے اثرات تو بلکل بھول گئے فورت اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور جو باتیں کرنا تھی باپ بیٹے نے ایک دوسر سے باتیں کرنا شروع کی جو وسیعتیں کرنا تھی وہ ساری وسیعتیں کرنا شروع کی اب اصل تیرمی کہتے ہیں میں سن نہیں سکا کہ انہوں نے کیا گا؟ مگر اتنا ضرور نحسوس کیا کہ پورے سکون کے ساتھ انہوں کے ساتھ آنڈ میں امام تو وسیعت کرنا چاہتے تھے وسیعت امام نے کی ہم آئیان اعظام ہیں کہ واقعا ہمیں کربلا تک پہنچنے میں کسی 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 کی کوئی دلکت ہے اے مولا رضا آپ بیٹے نے خوش کیسنا دیں کہ آپ کا باستر آخر ہے آپ کا بیٹا آپ کے پاس آنا ہے آپ کو آپ کے بیٹے کے پاس بغیر اگر آئیے طرح کربلا میں دیکھیں ہزہین کے تین بیٹے کربلا میں موجود ہیں ایک علی ادبر ہے موسیقی علی ادبر ہے کیسا علی زین العابدین ہے مگر تینوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہیں کہ جو ہزہین کے پاس مقت آخر آئے ہزہین مظہر کی اکنیس زیادہ مسئلی کا ہزہین مظہر کی اوپر ہے کہ علی ادبر ہے وزہین سے زمین پر آتے رہے اگر فریاد پوزن کرتے ہیں یہاں بتا علی کا ملی سلام ہے اے بابا میرا سلام خوکم کی ہے یہ علی ادبر کا مقت آخر ہے پورے باپ کو زمان کے لیسے پر جانا پڑا پورے باب کے ہاتھوں پر سمیوں والا جاتے ہیں کہ بچہ باب کے ہاتھ پر ملکنے ہو گئے اور پھر سید سجاد کی کیا کی ابیت ہے کہ جو ہزہین نورست آخر کے لیے جا رہے ہیں تو سجد سجاد امام مظلوم کے پاس نہیں آسکتے وہ بیمار امام بستر سے اٹھنا مشکل ہے امام مظلوم خود تشریف میں آتے ہیں سجد سجاد کے پاس آتے ہیں اور جب گھوکو شروع ہوتی ہے تو سجد سجاد پوچھتے ہیں کہ بابا حبیبی نے مظاہد کیا ہوئے امام کو کہتا ہے تب خوتلا پیڑا مارے گئے تو مسلم میں نواسا جا کرتا خوتلا پیڑا مارے گئے کہا کہ بابا اور باقی اتنا سمجھ دو کہ اللہ انتا وانا کیا خیموں میں مرنوں میں تم باقی ہو میں باقی ہو اب کوئی بار باقی نہیں ہے وہ وسیعتیں امام تکیہ جواد سے کی ہمارے آٹھ میں امام نے اور یہاں پر امام مظلوم نے وسیعت کی سجاد کو اور وہ کیا وسیعت ہے اے میٹا سجاد جب مدینہ واپس جانا میرے شیعوں کو فاتر پر کے لے کہنا کہ شیعتی محمد شریف تم ماں آز بین فرس پر ہونی اے شیعوں جب کبھی تھنڈا پانی کینا تو آپ نے پیاسے امام کی ریاق کو یاد کر لینا او سمیت تم بیٹ غریب او شہید ان بند ہونی اور اگر کبھی یہ سروں کے بردیس میں کچھ مصابر مارا گیا تو اس پر بال میں ماتن کرنا اور ان بردیسی امام پر ماتن پہلے کرنا اور آخری کو سکر لہی تکوں پی جاؤں میں آشورہ جمی اندن ضروری اے جانے والوں اے میرے شیعوں کاش کہ تُم کربلا میں آشور کے جن ہوتے ہیں اور لوگ ہموں سے دیکھتے کہ قیفہ ازگرس کی ردے پر واپو واہ یہاں ہمونی کہ کیسے میں آپ نے چھ مات کے ازگر کے بھی پانی مانے آتا کوئی نعم کرنے کے تیار نہ ہوا میرے ازگر کو کسی ایک مفضہ کاری نہ ملائے اللہ والانتو ظاہر اللہ والانتو ظاہر اینہم قلبیلن خلقون مالی اللہ جس قیل کا وصل کو انی بارگاہ خبول پر مالک مالک ہمارے آنسنوں کو جناب صلی اللہ کے رومان میں جگہ آتا فرماؤں مالک ہماری آزداری کو ہماری آخرت کے لئے زقیرہ فرماؤں مالک جواستہ محمد و آلی محمد کا ہماری رنانے قبیر اور زقیرہ فرماؤں مالک آل محمد کے ماننے والے جان کہیں بھی آباز ہیں خصوصیت کے ساتھ جو زیارتوں کے لئے کرے ہوئے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ جو کربلا کے زیارت کے لئے کرے ہوئے ہیں ان کی جان، مال، عزت و عبو کی عبادت فرماؤں مالک شہدہ کو یہ چھوہدہ کے ساتھ محشور فرماؤں مالک جواستہ محمد و آلی محمد کا بیماروں کو صحیح عطا فرماؤں اللہ تعالیٰ فرمہ زوان اکیمان کے زہود نکا عجیل فرمہ ہم ان کے آوانوں انسان شمار فرمہ رحمنا تخبر لنا انکا انتا السلام علیم قطب لنا انکا انتا تواب الرحیم